ہیلو ایبریون آج ہم ہاتھوں پاؤں کو گورا چٹا کیسے کریں گے اپنے فیس کو کیسے ساف کریں گے ہوم میڈ ریمڈی کے ساتھ بلکل نیچرل وے ہے اور تقریباً یہ آپ کے گھر میں ہر چیز اویلیبل ہوگی اگر نئی وے ہے تو پنسار سے آپ برام سے لے سکتے ہیں ہاتھوں پاؤں کا سکراب آج کریں گے میڈی کیور پیڈی کیور کریں گے پریکٹیکلی آج میں آپ کو دکھاؤں گی تو آپ کے سامنے ہیں نقل سا آپ کے کبھی بلیک نہیں ہوں گے اگر آپ اس طرقے کو فالو کرتے ہو تو اگر آپ کے ہاتھ پاؤں کے اوپر داگ دھبے پڑ گیا شوز کے پاؤں پہ گردن پہ ایک سائیڈ پہ آپ نے دیکھا ہوگا گردن بہت عجیب و غریب لائنے پڑ جاتی ہیں تو اگر آپ اس چیز کا مساج کرتے ہیں تو کبھی بھی آپ کے نہ ہاتھ پاؤں بڑے ہوں گے اور نہ ہی آپ کی گردن بلیک ہوگی نہ ہی آپ کے فیس پہ رنگلز پڑیں گے نہ ہی آپ کے آپ کا فیس ایسے دکھائی دے گا جیسے بڑا ہے تو آپ کے ڈیڈ سکن سلز بھی آپ کی سکن کے اوپر جو ہوں گے بلیک ایڈ وائٹر ہر چیز ریموو ہو جائے گی تو ریمڈی کو شروع کرتے ہیں آپ نے خالی باول لینا ہے کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں جو کوئی بھی آپ کی گھر پلیٹ ہے کولی ہے کچھ بھی ہے تو آپ نے لینا ہے برطن اس کے اندر آپ نے لیمن کے چھلکوں کا پورڈر ٹھیک ہے پنسار سے آرام سے مل جاتا ہے یہ میں نے تقریباً کتنا عرصہ ہو گیا سات آٹھ مند ہو گیا یہ میں نے ڈیبیو بھری ہوئی تھی اور آپ نے دیکھا ہوگا میں ہر ریمڈی میں اس سے یوٹیلائز کرتی ہوں اور کافی دفعہ میں نے اپنے فیس کے لیے ریمڈیز بنانی ہوتی ہے تو میں اس کو استعمال کر دی ہوں اس کے بعد آپ نے لیمن کے چھلکوں کا پورڈر پھر آپ نے مالٹے کے چھلکے کا پورڈر آپ پرچیز بھی کر سکتے ہیں اگر آپ پرچیز نہیں کر سکتے تو جو آپ لیمو کے چھلکے ضائع کرتے ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے دوپ میں راخ دیجئے اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں آپ نے مالٹوں کے چھلکوں کو خوش کرنے کے لیے راخ دے tidy جب صحیح طریقے سے خوش ہو جائے آپ نے گرینڈ کر لینا ہے گرینڈ کرنے کے بعد آرام سے سے رکھ لیجئے کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے یہ ٹھیک ہے نمی والے نہ ہو مطلب نمی والے ابھی نہ ہو صحیح کڑک کڑک کر کے خوش کرنا ہے دن آپ نے گرینڈ کرنا ہے ایک چمچ ہم نے بھارکے لیمن کے چلکوں کا پورڈر ایک چمچ بھارکے اورنگ کے چلکوں کا پورڈر دن آپ نے ایک چمچ بھارکے اس کو پیس لیجئے گا اناروں کے میں نے نہیں پیسا میں نے کہا اس سے اچھی سکربنگ ہوگی آپ نے اناروں کے پھول جو ہوتے ہیں انار کے پھول ریڈ کلر کے آپ نے وہی استعمال کرنے ہے اس کی ہلکے پھول کے جو وہ ڈونڈ گیاں جسے بولتے ہیں وہ رہ گئی تھی تو میں نے کہا یہ سکربنگ کے لیے استعمال کروں گا کہ پیس لیتے ہو تو بہت زبردہ سپورڈر بن جائے گا لیکن میں اسے ایسے ہی استعمال کرتی ہوں اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے انار کے جو چھلکے ہوتے ہیں ہم نے پہلے پھول ایڈ کی انار کے اب جو چھلکے ہوتے ہیں اس کو ٹرائے کرنے کے بعد ایسا پاورڈر نکلتا ہے یہ پنسار سے آرام سے بیس بیس دس دس روپیکہ مل جاتا ہے گھر پہ بھی آپ کے چھلکے وغیر ہوتے ہیں اگر آپ جمع کرتے ہیں نہ پھینگا کریں یہی تو بہترین چیز ہی ہوتی ہیں تو آپ نے ایک جمع مجبور ایڈ کرتے ہیں اگر آپ خرچہ بھی کرتے ہیں میکسیموم ستر اسی روپ چیزیں ہیں تو کوئی خرچہ نہیں ہے اب آپ کا ہوا ٹھیک ہے دہی آپ کے گھر پہ اب یہ لیبل ہوتی ہے آپ نے دہی کے آٹھ چمچ ایڈ کرنے آٹھ چمچ ٹھیک ہے یہ گن کے میں نے رکھے ہوئے تھے تو یہ رکھے آٹھ چمچ میں نے پوری اس کی اندر ایڈ کر دیا دن آپ نے اچھ رکے سے مکس کرنا ہے دن مکس کرنے کے بعد آپ نے ہاتھوں پاؤں گردن فیس پہ پانچ منٹ تک اس کا مساج کرنا ہے ہلکا 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 بچے بچوں کے آپ جیسے مالش کرتے ہیں نہ مساج کرتے ہیں ویسے د دن آپ نے چھوڑ دینا ہے دن آپ نے اس کے خوش کونے کے بعد سپنج کی مدد سے ساف کرنا ہے پھر آپ نے فیس کو ساف کرنا ہے گردن کو ساف کرنا ہے ہاتھوں پاؤں کو ساف کرنا ہے ایک زبردست چیز اس کے بعد آپ نے ایک کوئی بھی اچھا سا آلمانڈ ڈوئیل یا کوئی بھی آپ کے گھر میں اگر سرسو کا بھی تیل ہے ہلکا سا لے لیں ہاتھوں پاؤں گردن اور آپ نے تھوڑا سا مساج کر کے لگا لینا بس یہ پروسیجر آپ نے ہفتے میں تین دفعہ کرنا ہے اگر آپ کا دل کر ر بھی بکار سکتے ہیں ایک دن میں دو دفعہ بکار لے سکتے ہیں اور یہ دو دن تک یہ جو مواد میں نے بنایا ہے یہ مکچر بنایا ہے یہ خراب نہیں ہوتا دو دن تک ایسے آپ نکلز کے پر مساج کریں گے اچھے تکے سے گردن پر مساج کریں گے آپ نے یہ کبھی چیزیں اگنو نہیں کرنا کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ نکلز میرے ایسے لگتا ہے جیسے بوڑے بوڑے پھیلے پھیلے سے ہیں عجیب و غریب ہیں آپ کی کتنی پیار ہیں تو میں بتاتی ہوں اس چیز پر زیادہ فوک بس کیا کریں مساج کرتے ہیں ٹھیک ہے میں تو کافی چیزیں یہ ہوم میں ریمڈیز استعمال کرتی ہوں مجھے پتہ میں کتنی میند کرتی ہوں ایک دفعہ کی استعمال سے کوئی ریزائلٹ نہیں آتا آپ اس کرتے بناتے استعمال کیا ہائی بھائی اس کی تو ریمڈی کو کوئی ریزائلٹ نہیں چلا آکے پھینکو ٹلیٹ کرو انلائک دو سوری ڈسلائک دو تو یار ایک دفعہ میں کہ جادو کر دیتی ہوں آپ کے اوپر آپ میند کرو گے تو ریزائلٹ آئے گا نا میند کرو جت نہیں دن اتنے دن کافی ارسا آپ نے میند نہیں کی تو ابھی ایک دفعہ لگایا اور آ جائے گا ریزائلٹ کبھی بھی نہیں ہاتھ دو گے پوند ہو گے فیز دو گے آپ کا دل خوش ہو جائے گا ریگولر بیس اس پہ آپ اسے استعمال کیجئے کھائیں پیئیں اچھا ٹھیک ہے کھون کے کمی کو پورا کرنے کے لیے فروٹس کھائیے دودھ پیئے کیلچم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے دین آپ کو یہ ریزائلٹ ملیں گے ٹھیک ہے ایک دفعہ کے استعمال سے کبھی بھی ریمڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سکن گلو کرنے لگتی ہے ایک دفعہ کے استعمال سے وقت لگتا ہے ہاں چیز کا ایسے نہیں کہ ایک منڈ میں آگئے تھا ہم نیل پہ ہمارے اس لیے ہوتا ہے کہ یہ استعمال کرو یہ بھی کوئی اچھی چیز ہے بھائی آئیں اور استعمال کر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ استعمال کیجئے بنائیے ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے نہیں پسند آتی تو نہ لائک کیجئے ٹھیک ہے یہ آپ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی یہ بیبی آئل یا پھر کوئی بھی آپ پھولے سکتے ہیں اچھا دکھے سے مساج کریں گے آپ کی سین بہت خوبصورت ہو جائے کی سردیہ آ رہی ہے یہ استعمال کرو اس گرمیوں میں بھی آپ استعمال کرتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہفتے میں دو دفعہ بھی استعمال کر سکتے ہو لیکن ہاتھ پاؤں پہلے صاف رکھ کرنے ہے اور اس کے بعد پاؤں جو ہے نا اپنے گرم پانی میں پناہ منٹک ڈپ کرنے پھر اس کے بعد یہ ریم ڈی آپ نے اپلائی کرنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے پاؤں جو ہوتے ہیں وہ زیادہ گند ہوتے ہیں اس وقت استعمال کرنے کے بعد بہت پیارے ہو جائیں گے لائک کیجئے تھینکیو